بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہم آپ کا میزبان محنو سنو بٹو ناظرین آج مزہور افراد کا عالمی دیتے ہیں اور اس حوالے سے آج ہم پروگرام صورتحال یہ ہے کہ ذریعتمام خصوصی پروگرام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ سپیشل افراد موجود ہیں جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں دس پرہ سال کی عمر ہے ان کی اور وہ لوگ جو اشاری شدہ ہیں لیکن مزہوری کی حاضر میں انہوں نے اپنے سنگی گزاری اور اس وقت تو حاضر یہ ہے کہ بعض ایسے براد محرے ساتھ موجود ہیں جن پر اپنے کاندان کا بھول بھی کندو پر تو ہم آپ کے ان سے ملاقات کراتے ہیں اور محرے ساتھ اسبی ممول سنیر ترزیہ نگار چوزی رہن جنگیر صاحبی بیشتہ بوجود ہیں ان سے بھی ترزیہ لے کے کہ ہماری حکومت ہماری جو مختلف انجیوز ہیں وہ فلائی تنظیمیں سپیشل افرار کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں اور ہماری جو منتخب نمیدے ہیں ان کا کردار اس حوالے سے کیا ہے تو ناظرین سب سے پہلے میرے ترزیہ جو نوجوان موجود ہے اس کا نام ہے علی آمد اور یہ گیانمی جماعت کا سٹوٹنٹ ہے علی آمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کب سے مزہور ہیں جی میں بچپن سے مزہور ہوں تو آپ کتنے بین بھائی ہیں جی ہم آٹھ بین بھائی ہیں سب کی شادی ہو چکے اور ایک بھائی ہیں اور والدنا ہمارے پوت ہو چکے ہیں اور ایک بھائی ہمیں اور اپنے بیمی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں ہم بھی آگے پڑھ کر کچھ کام کو نہ جاتے ہیں ہماری بھی یہ خواب ہے کہ ہم پائلٹ بنے یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو اپنے ماں باپ کو نام روشن کریں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم پڑھ لے کر کچھ کر سکیں اپنے ماں باپ کو نام روشن کریں ناظرین ان کے ساتھ بیٹھیں افتاب آمد ہے یہ بھی سپیشل ہیں لیکن ان کا مسئلہ کچھ علاقہ ہے کیونکہ آج سے تقریبا ڈیل سال قبل یہ میوسپل کمیٹی مڈیان باد میں ملازم ہے افتاب صاحب آپ مطمئن ہیں اس وقت مطمئن ہیں آپ ملازم دکار رہے ہیں ناظرین ان کے ساتھ جو آپ کو مضرور سپیشل بچہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے عمران آمد اس کا نام ہے اس کی بتائی جا رہی ہے اور جو اس بچے کا باپ ہے وہ مزدور ہے مند بکاش ہے اور وہ چاوند بیجگار وہ اپنے خاندار کا بیٹ پال رہا ہے تو بیٹا آپ بول سکتے ہیں اپنے نام بتا سکتے ہیں تو بتائیے کہہ کروں کر کیا نام ہے آپ کا عمران اچھا عمران آپ کدھر بہن بھائی ہیں چار اچھا چار تو آپ کی ذکی کیسے گزر رہی ہے پریشان ہے چلے اس کے پاس آتے ہیں پہلے ہم ناظرین کے اپنے ناظرین کے ساتھ ہم کرانے اس کے پاس بات کرتے ہیں میں نے ساتھ موجود ہے نظیر آمد نام نکا نظیر آمد آپ ماشاللہ اس وقت تو آپ کی کافی عمر ادھر چکی ہے آپ ایک فیملی کی ساتھ سرا ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے چوٹا ہے کہ بچہ سرگی نہیں نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ مزود کیا ہے آپ کی ٹانگ یہ کام سے ڈانگ ہے آپ کے روز ہے؟ کام سے کام سے 45 سال ہے بچپن سے یہ ہے؟ اب آپ کیوں نے بیٹے ہیں؟ آپ کے بیٹے ساتھ ہیں بیٹی ہے بیٹے ساتھ ہیں اچھا ساتھ ہے، ٹھیک ہے اور آگے پہ آپ سے بات کرتے ہیں میٹے آپ کا نام کیا؟ اگنان آپ کدھرے بہن بھائی ہیں؟ پانچ اچھا آپ وہ چھوٹے ہیں اس سے یا بڑے ہیں؟ دو اس کے ساتھ ناظرین بیٹھیں یہ بھی بیٹے مو کا مسئلہ ہے آنور صاحب آپ کو کیا مسئلہ پڑے ہیں؟ کم سے آپ کی تانگیں مرہوم ہیں؟ سار جی، اگنے 25 سال اگنے بھار رہا تھا پانی میں چھال ماری میں ہم تھاج ہو گیا اور چھال تین بچیاں ایک بچیاں کام نہیں کرتے مطورہ میں آپ خود نہ میرے پہنے ہاتھ نے کس لئے بھی کام نہیں کرتے چلے آپ صاحب تمہارا بات کرتے ہیں جی، چل صاحب آپ جو مارا قائدہ صاحب تمہارا بات کرتے ہیں اپنے اپنے بتا دی کیا مسئلہ پڑا گا کیا کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں؟ آپ دیئے بتائیں ہمارے ناظرینروہ انہوں سپیشل افراد کے لئے سپیشل افراد کا انہوں سپیشل افراد کے لئے حکومت پاکستان ہماری مدرے یقین پیومئیں انچئوے کیا کرتے ہیں؟ ان سے کیا کرتا رہے ہیں؟ کبنا ان کے ساتھ کونڈ کھا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو مانوی ہے کہ آج ورلڈ ڈیسپیریٹی ڈے ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معظوموں کو درپیش مسائل کو اجازر کرنا ان کو ان کے حقوق دلانا اس حوالے سے مختلف کانفرنسز سیمینار ورکشاہ کا اتمام کیا جاتا ہے تاکہ معظوم افراد کو درپیش مسائل کا حد تراشت دیا جائے ان کانفرنسز اور سیمینار میں کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو اس بات کا احساس بھی لائے جائے کہ معظوم افراد بھی معاشرے کے اہم ارکان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ان کو بھی سہولیات مہیا کی جانے چاہیے ان کے مسائل کو بھی حل کیا جانا چاہیے ان کی کیل کرتے ہوئے ان کو چلنے پھرنے کے لیے جو آلاک کی ضرورت ہے ویڈ چیر ہے بائسیکل ہے ٹرائسیکل ہے ان کو مہیا کرنا پڑھائی ویل فیر اور وکیشنل تعلیم کا بندوبست کرنا مزوروں کے مسائل کو ابھا کر ان کے تشخص کو اجاگر کرنا ان کے مسائل صلائیتوں اور مہیاں کو یہ باتیں سیمینار کی آپ کہتے ہیں سیمینار ہوتے رہتے ہیں کانفرنسٹرز بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ مسئلہ یہ دسکت کر رہے ہیں کہ حکومت ان کے لیے امنی طور پر کیا کر رہی ہیں وہ ایک سال کے بعد ایک دن آتا ہے ان کو کرتے ہیں اس کے بعد پورا سال مجھ ہی چاہ جاتی ہے آپ یہ بتائیے کہ حکومت ان کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ ہوا آپ بتائیے میں اسی طرح آ رہا تھا کہ جب بھی اقوام مطلعہ کے پر مختلف دن بنایا جاتے ہیں تو اس کی امنیت ہوتی ہے میں اس دن کو منانے کی غزو دائے اور امنیت واضح کر رہا تھا اور اب آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومتی سطح مزوروں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پاکستانی حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی اپنی جگہ پر مزور افراد کی ریبلیٹیشنز اور ان کی تلیموں تلویت کے لیے مختلف اداریں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان میں تیئے اداریں حکومتی سرپستی میں کام کر رہے ہیں اور بعض پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں بعض یونائٹیڈ نیشنز اور امریکہ کے تاون سے کام کر رہے ہیں اس میں بیتر مال گورنمنٹا پاکستان نے ادارہ بنایا ہے جس کے طرح مزور افراد کو ٹرائسیکل، بائسیکل اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو آنے جانے کے لیے سکولت مہیا کرنے کے لیے مہیا کی جاتی ہیں بیتر مال کے پسط سے ان کے لیے فرنڈ کا اجرام کیا جاتا ہے مختلف ادارے ایسے ہیں جو ان کی تلیب و تربیت پر لیے بھی انہوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں جیسے بلائنڈ اسوسییشن نے اندھے بچوں کے تلیب و تربیت پر لیے مقصود سکول بنائے ہوئے ہیں اسی طرح ان کے لیے پارک، ہسپیٹل اور جن مغیرہ بنایا ہوئے ہیں جہاں پہ یہ جسمانی گوزت کرتے تو اپنے جسم کو مضبوط کر سکتے ہیں اس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں جن میں فاطمیز پاکستان دس ایبل فانڈیشن اسوسییشن ہے اور ڈاکٹر فاطمہ شاہ کا پاکستان بلائنڈ اسوسییشن ہے ان اداروں کا مقصد یہی ہے کہ معذور افراد کو کار آمد بنا کر معاشرے کا مقید شہری بنایا جائے اور ان کی فلاوں کے لیے بیبود کے لیے بیٹی جائے ہیں ناظرین آپ نے جنر صاحب کا جو تذجہ کر رہے تھے آپ نے سن لیا ہے کہ کمدیس ستا پارا ہو رہا ہے کہ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ سوال یہاں پر یہ سوال دھڑا ہوتا ہے کہ بڑے شروع گیا تھا کچھ ہوتا ہوگا لیکن ہمارا بس مادہ علاقہ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ نئے علاقہ جاتاں تک ان کے سمرات کیسے پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تو چین جو ہیں وہ سپیشل افراد موجود ہیں میں ان سب سے مشترکت اور پوچھ سا ہوں کہ آپ کو پوری زندگی میں کہیں سے کوئی گرانٹ ملی ہے یا کوئی کسی ادارے کی طرف سے آپ کو کوئی کس طرح کوئی سوال دے گئی آپ کو کچھ ہی نہیں آپ تو سٹوٹنٹ ہے نا علیہ حمدر آپ کو بھی کسی نے کوئی گرانٹ بڑا نہیں تو ناظرین یہ ہے وہ سمرات جو نیچے تک پہنچتے ہیں انہوں مضرور اور سپیشل افراد تک یعنی کہ کاغذی کار بھی ہوتی ہے عداد و جمال میں وہ سب کچھ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور ممکن ہے کہ مدد دکار رہے ہوں گے یہ نہیں کہنا کہ وہ عالی مدد دکار رہے گا لیکن ہمارا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو دری علاقہ جاتے ہیں پسناتا ہے وہاں پر ان کے سمرات نہیں پہنچتے جب کیونکہ پہنچنا ضروری ہے جتنے شہر میں رہنے والے سپیشل افرادوں پہ ضروری ہیں اے میں اتنے ہی پسناتا تک کے دینے والے بھی افراد ہیں وہ بھی